السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب بیوٹی سیکرٹس پائز آرہ میں آپ کو ویلٹم کرتی ہوں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ آپ گھر میں بلکل پالر جیسے ریزرلٹ کے ساتھ اپنی بیس کیسے بنا سکتے ہیں آج ہم صرف بیس بنانا ڈسکس کریں گے جس میں بیسک صرف میں آپ کو سکھاؤں گی تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو لرن آؤٹ کر سکیں تو اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے پرائمر یوز کرنا ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اشاز کا پرائمر اور آپ کسی بھی برینڈ کا پرائمر یوز کر سکتے ہیں پرائمر کا پرپس جو ہوتا ہے کہ یہ ہماری سکن کے پورٹس کو کلوز کر دیتا ہے اور ہماری بیس جو ہوتے یہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اس لئے بیس بنانے سے پہلے پرائمر کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے اور پرائمر کے استعمال کے بعد آپ نے کسی بھی قسم کی جو آپ نے کنسیلر یوز کرنا ہے میں یہاں پہ رائلون کا ایف سیونٹین کنسیلر یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس جو رائلون کا کنسیلر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اورنچ شیڈ میں کنسیلر یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کنسیلر کو اپنی آنکھوں کے نیچے ڈارک سیکلز پہ اور اپنے جہاں جہاں پہ بلیک سپورٹس ہاں وہاں پہ لگانا ہے اگر آپ کی سکن ویٹش ہے تو آپ نے اس کے اوپر 38 اپلائے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لگانی ہے آئیوری یہ آئیوری ہے 38 کے بعد آپ نے آئیوری اپلائے کرنی ہے یہ آپ کی سکن کو بہت ہی فیر اور اچھی لک دے گی کلین نکھ دے گی آپ نے یہ اپلائے کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کی بلیننگ کر لینی ہے فور ہیڈ پہ چیکس پہ نوز پہ اور چین پہ اس کی آپ نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ آؤٹ کر لینا ہے جب آپ کی آئیوری بھی اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے لوس پاوڈر لینا ہے لوس پاوڈر پاوڈر جو ہے یہ میں یہاں پہ کرائیلون کا ہی لے رہی ہوں اور دوسرا میرے پاس یہ میس روز کا شائنر پڑا ہوا ہے کرائیلون کا جو لوس پاوڈر اس کو اوپر سے یہ پیپر ایسے کر کے لگا ہوتا ہے اس کو ریموو آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کی قوانٹیٹی آپ نے لے لینی ہے اور جو ہے یہ شائنر میس روز کا یہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایزا ہائی لائٹر بھی یہ یوز ہوتا ہے اور ایزا لوس پاوڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کرائیلون کا یہ جو پاوڈر ہے یہ ٹی ایل نائن نمبر ہے اس کا اور یہ بہت ہی اچھے ریزارٹس دے گا آپ کی سکن کو یہ بیک کر دے گا کمپلیٹلی آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور لگا کے بعد سے چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پر شائنر اپلائے کر لینا ہے یہ آپ کی پارٹی ویئر کی کمپلیٹ بیس جو ہے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نیکس جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ہم نے شائنر کیسے اپلائے کرنا ہے ہائلائٹر کیسے اپلائے کرنا ہے کنٹیورنگ کیسے کرنی ہے فیس کی اور کمپلیٹ پروسیجر ہم آپ کو نیکس دکھائیں گے انشاءاللہ تو ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر پس کرنا ہے تاکہ میری نیکس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ